موسیقی اسلام علیکم پابولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سمات خصوصی عدالت کا تحریری جواب جمعنا کروانے پر اظہار برہمی سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے پرویز مشرف کی بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم صرف سپریم کورٹ کے احکمات کے پابند ہیں عدالت نے کیس کی سمات پانچ دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے ہدایت کی کہ پانچ دسمبر کو پروسیکیوشن ٹیم پوری طرح تیاری کے ساتھ آئے اس کے بعد التوان نہیں دیں گے پرویز مشرف پانچ دسمبر سے قبل کسی بھی دن اپنا بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن امجد شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فروغ نسیم نے پاکستان بار کانسل کو وقالت کا لائسنس بحال کرنے کی درخواست کی تھی جس پر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا وقالت کا لائسنس بحال ہونے کے بعد فروغ نسیم سپریم کورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے وکیر کی حیثیت سے پیش ہوئے زلح انتظامیہ لاہور کی انصلاد اس موق کے حوالے سے کاروائی جاری کاروائی کھوکھر روڈ بادامی باہ کے علاقہ میں کی گئی چودری سٹیل بلز اور امین اردھ کو سیل کر دیا گیا مالکان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کر کے گرفتار کر لیا گیا کاروائی ایسی سٹی تبریز مری نے کی بنو پشتو زبان کے ممتاز شاعر نغمہ نگار افسانہ نمیز ناول نگار محمد غازی سیال مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے غازی سیال 1933 میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے نظم نصر میں گرہ قدر خدمات انجام دی اور روایتی پشتو نغمہ نگاری کی آخری کری تھے عدبی خدمات کے سلے میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا کودھن کریم پابلک سکول سن فاؤنڈیشن ایڈوکیشن کی جانب سے سندھی ثقافت دن بنایا گیا تقریب میں طالبہ نے نغمے ڈانس ٹیبلو اور تقریروں میں بھرپور حصہ لیا اپنی ثقافت کو اجاگر کیا جبکہ اس تقریب میں خصوصی شرکت سکول آپریٹر ولید جنیجہ ہیڈ ٹیچر سوہیل احمد نے کی لاہور میں چوتھی روڈ سیفٹی سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کے شرکہ نے تقریب سے خطاب کیا اور روڈ سیفٹی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر عمر فاروق اور انجینئر اویس نے پابلر نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہم نے لاہور میں آج سے پندہ سال پہلے جو پولیس وارڈنس کا سسٹم بنایا تھا اس کو ہم نے بلڈ اپ نہیں کیا اور ان کو ہم نے جو ہے امینسپیٹ نہیں کیا اس کو ہمیں چاہیے اس سسٹم کو سٹین تھن کریں اور اس کو ریپکیٹ کریں اس میں جو انفرومنٹ ہے وہ لے کے آئیں اور وہ جو فورس ہے اس کو بھی ہم موٹیویٹ کریں تاکہ سارا جو ہمارا سسٹم ہے وہ پروپرلی ٹرافک کا چلے ملوچستان عوامی پارٹی کی ایم پی اے ڈاکٹر روبا بلیدی کے ذاتیف فنڈ سے ملوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما میر اطاولہ خان بلیدی کی زیرے نگرانے خانپور ٹو گوٹ مزار خان گولہ باری شاکھ میں روڈ کا کام تیزی سے جاری پچیس سال سے روڈ نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا جی ناظرین ہم اس وقت باری شاکھ روڈ پر موجود ہیں گوشتہ پچیس سال سے یہ روڈ مکمل ٹوٹ بوڑ کا شکار تھا جس کی وجہ سے مسافروں کو آنے جانے میں سخت دشواری کا سامنا تھا آج اتنے بڑے عرصے کے بعد خاتون رکن صبح سے ملی ڈاکٹر ربابا بلیدی کے خصوصی فنڈ سے بلشتہ ناوامی پارٹی کے مرکز رہنما میر اطاولہ خان بلیدی کی نگرانی میں یہ کام تیزی سے جاری ہے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی